بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے لیکچر میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں گروپ ساف مارڈرن پریرائٹک ٹیبل پہلی لیکچر میں ہم نے مارڈرن پریرائٹک ٹیبل کو دیکھا تھا اور اس کے پیریٹس کے بارے میں بڑھا تھا تو آج کے لیکچر میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں گروپس آف پریادک ٹیبل تو جیسے کی کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دیر آر ٹوٹل ایٹین گروپس ہیں پریادک ٹیبل ٹھیک ہے ایٹین گروپس جو ہیں وہ موجود ہیں دو جو ہیں وہ ایس بلاک میں ٹھیک ہے یہ فرس گروپ اینڈ یہ سیکنڈ گروپ اور اسی طرح سے پی بلاک میں چھے گروپس موجود ہیں آہ برون کاربن فیملی اور یہ سارے جو ہیں وہ چھے گروپس موجود ہیں ٹھیک ہے اس میں میں نے پریوٹس کو شو نہیں کیا ہوا ہے تاکہ کپلیکیشن رہا ہوں تو جس میں نے ورٹیکلز لائن کو شو کیا ہے تو پریادک ٹیبلز میں گروپس کیا ہیں کہ جو ورٹیکلز لائن آپ کو پریادک ٹیبلز میں نظر آتی ہیں یہ ورٹیکلز لائن جو ہیں بیسیکل ہی گروپس کو ظاہر کر رہی ہوتی ہیں تو اگر ہم دیکھیں تو دس جو ہیں وہ گروپس موجود ہیں دی بلاک میں اور اسی طرح سے ایف بلاک میں فورٹین گروپس ہیں تو اگر آج ہمارے پاس آئیں گے وہ اگر ہم دیکھیں تو اس میں دو اور دس اس میں دی میں اور چھے جو ہیں وہ پی بلاک میں ہیں تو ٹوٹل ایٹین گروپس ہوں گے وہ ہمارے پاس ہوں گے تو اگر ہم فرس گروپ میں دیکھیں تو فرس گروپ میں یہ ہمارے پاس لیتھیم ہے ٹھیک ہے لیتھیم اور سوڈیم اور پوٹائشم ٹھیک ہے اس کے نیچے سوڈیم اور پوٹائشم جو اور آگے اور ایلیمنٹس میں ہیں تو یہ جو ہیں فرس گروپ سے بلاک کرتے ہیں اچھا ان میں جو آہ جو ریلیشن ہے الیکٹرانک سٹرکچر کا جتنے بھی گروپس ہیں ان میں ان تمام میں جو آؤٹر موشل ہے اس میں سیم نمبر آف الیکٹرانز ہوں گے لائک اگر کوئی ایلیمنٹ جو ہے وہ فرس گروپ میں ہے تو اس کے آؤٹر موشل میں ون الیکٹران ہی ہوں گے چاہے وہ لیتھیم ہو ہائیڈروجن ہو سوڈیم ہو یا پوٹائشم ہو ان سب کے آؤٹر موشل میں ایک ہی الیکٹران ہوں گے چونکہ یہ فرس گروپ سے بلانگ کر رہے ہیں اگر کوئی ایلیمنٹ جو ہے وہ سیکنڈ گروپ سے بلانگ کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا آؤٹر موشل میں دو الیکٹران ہوں گے اگر اسی طرح تھرڈ میں ہے تو اس میں تین اور آگے بڑھتے جائیں جب آپ ایٹ گروپ تک پوچھیں گے تو اس کا آؤٹر موشل میں ایٹ الیکٹران ہوں گے تو جو فرس گروپ ہے اس میں آؤٹر موشل میں چونکہ یہ ون گروپ میں ہے تو اس کی جو الیکٹرانک کنفیگریشن ہے وہ ون ایس ون ہے ٹھیک ہے ان جو ہے وہ نمبر آف پیریوڈز کو ظاہر کر رہا ہے یہ ون بھی ہو سکتا ہے ٹو بھی ہو سکتا ہے ایس جو ہے وہ ان کے سب شیل کو ظاہر کر رہا ہے یا بلاک کو ظاہر کر رہا ہے اور ون کا مطلب یہ ہے کہ آؤٹر موشل میں ون الیکٹران موجود ہے تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں الکلی میٹرز فرس گروپ کو الکلی میٹرز بھی کہا جاتا ہے چونکہ یہ ہائلی ریاکٹیو ہوتے ہیں ٹھیک ہے الیکٹرو پازٹیو ہیں تو یہ موسٹ ریاکٹیو ہیں پارٹ ہیں پریارڈک ٹیبل کے یہ سب سے زیادہ ریاکٹیو ہوتے ہیں اور الیکٹرو پازٹیو ہیں پھر اسی طرح ساکر ہم سیکنڈ گروپ میں دیکھیں تو جو بریلیم فیملی ہے ٹھیک ہے بریلیم کے نیچے ہوگا مگنیشم ٹھیک ہے اور کیلشم یہ سارے ایلی میٹس کے نیچے موجود ہوں گے تو ان کی جو الیکٹرانک کنفیگریشن ہے وہ اینس ٹو ہے اس کا مطلب یہ این زیادہ کر رہا ہے نمبر آف شیلز کو ون بھی ہو سکتے ٹو بھی ایس جو ہے وہ ان کے بلاک کو زیادہ کر رہا ہے یا سب شیلز کو زیادہ کر رہا ہے اور ٹو جو ہے وہ ویلنس الیکٹران کو زیادہ کر رہا ہے ایک آوٹم بور شیل میں ان کے اتنے الیکٹرانز ہوں گے تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں سیکنڈ گروپ کو الکلائن ارس میٹلز ٹھیک ہے اسی طرح سے جب ہم برون فیملی میں جاتے ہیں تو جو تھرڈ گروپ ہے ٹھیک ہے تھرڈ میں ہمارے پاس برون فیملی ہے برون فیملی میں جو ٹھیک ہے اس کے سانے الیکٹرانک کنفیگریشن ہے وہ ہے ان پی ٹھیک ہے اس کم آہ سوری ان پی وان یہ فرس ان پی وان ہوگا چونکہ یہ پی آہ سب شیل کا پی بلاکا فرس گروپ ہے تو اس وجہ سے ان میں جو وان ہوگا اول عالس میں آہ تین الیکٹران رہوں گے دو یہاں سے اور ایک ادھر سے تو ان کی جو آہا آہ اوٹر مور شیل میں الیکٹرانز ہوں گے وہ تین ہوں گے اسی طرح سے اگر ہم آہ فورس گروپ کو دیکھیں تو وہ کیا ہے کارمن فیملی ہے اور اس کے آوٹر موس شل میں فور الیکٹرانز ہوں گے ٹھیک ہے اگر آپ بڑھتے جائیں نیٹروجن کی طرف فیفت گروپ میں تو فیفت گروپ جو ہے وہ نیٹروجن کا ہے نیٹروجن فیملی تو نیٹروجن فیملی میں جو آوٹر موس جو ویلنس الیکٹران ہے وہ فائف الیکٹران ہے اور ان کی جو الیکٹرانک کنفیگریشن آئے گی وہ ان پی ہوگی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نمبر اف شل کو پی جو ہوگا پی جو ہے وہ بلاک کو ظاہر کر رہا ہے یا سب شل کو ظاہر کر رہا ہے اور تھی جو ہے وہ ظاہر کر رہا ہے کہ وہ سب شل میں کتنے الیکٹران ہیں ٹھیک ہے اوورال اس میں فائف الیکٹران ہوں گے وینس پھر سکس میں سکس گروپ کی طرف پر دیکھیں تو سکس نمبر پر ہمارے پاس اکسیجن فیملی ہے اس کی نیچے سلفر یہ سارے ہوں گے تو اکسیجن فیملی تو اس میں اوورال کتنے الیکٹرانز ہیں آوٹر موشل میں کتنے الیکٹرانز ہیں سکس الیکٹرانز ہیں ٹھیک ہے اور اگر ہم سیون گروپ کی طرف پر ہیلو جنز کی طرف تو جو سیونت گروپ ہے وہ ہے کس کا ہیلو جنز کا ٹھیک ہے ہیلو جنز ہیلو کہتے ہیں سارل کا پروڈیسنگ تھے چونکہ یہ جنرلی سارل پروڈیسنگ ہے تو اس وجہ سے ان کو ہیلو جنز کا جاتا ہے تو ہیلو جنز جو ہیں وہ سیون گروپ سے بلانگ کرتے ہیں اور یہ جو ہوتے ہیں ان کے آوٹر موشل میں سیون الیکٹرانز ہوں گے سیون الیکٹرانز ہوں گے آوٹر موشل میں اور ان کو ایک الیکٹران اور چاہیے ہوتا ہے اپنا اوکٹیک کمپلیک کرنے کے لئے تو اس وجہ سے یہ ہائیلی الیکٹرون نیکٹیو ہوتا ہے اور نان میٹرز ہیں یہ سارے کے سارے جتیں بھی ہیں فلورین سے نیچے یہ ہیلو جن فیملی جو ہے وہ سارے کے سارے نان میٹرز کے پر موشل ملے ہیں تو یہ نان میٹرز ہیں اور مور الیکٹرون نیکٹیو ہیں اس کمپرر ٹو ادر ایلیمنٹس پھر ہم لاز کی طرف یہ بڑھتے ہیں آٹھنپروپ کی طرف تو وہ کس کا ہے ہیلو جن سوری نوبل گیسس کا ہے چونکہ ان کے آوٹر موشل میں آٹھ الیکٹران کمپلیٹ ہوتا ہے ان کا اپنا اوکٹیک کمپلیٹ ہوتا ہے تو اکارڈنگ ٹو لیویس کنسرپ جس کا ہے آوٹر موشل میں آٹھ الیکٹران ہوں تو وہ ہائیلی سٹیبل ہوگا وہ کیمیکل انٹ ہوتا ہے تو چونکہ یہ جو ہائیں ہیلیوم سے نیچے جتنی بھی ہیں وہ کیمیکل انٹ ہوتے ہیں سٹیبل ہوتے ہیں وہ رییکشن شور نہیں کرتے اس وجہ سے ان کو نوبل گیسس کا جاتا ہے تو جنرلی یہ رییکشن شور نہیں کرتے تو یہ کون سا ہے ایٹھ گروپ ہے جیسے کہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے ایلیمنٹس کو پریادک ٹیبل کو ڈیوائیڈ کیا ہوئے چار بلاکس میں ایس بلاک ڈی بلاک پی بلاک اینڈ ایف بلاک تو اندر بیسس آب ڈیر ویلنس الیکٹران جیسے سب شیل میں جاتا ہے تو اس کی بنیاد پر اس کو چار بلاکس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ایس اور پی بلاک کو جتنی بھی ایلیمنٹ ہوتے ہیں ایس اور پی بلاک میں اس کو ان کو ریپریزنٹیٹیو ایلیمنٹ کہا جاتا ہے ایس انٹ پی کو جتنی بھی ایلیمنٹ ہوں گے سٹ اور پی بلاک میں ان کو ریپریزنٹیٹیو ایلیمنٹ اور جو ڈی بلاک سے بلاک کرتے ہیں ان کو ٹرانزیشن ایلیمنٹ کا آجاتا ہے اور یہ جو لینٹینائیڈ اور ایکٹینائیڈ سیریز ہے لازٹ میں ان کو پلیز کیا گیا ہے ایف پلاک میں ٹھیک ہے تو اور آل اس میں ہم نے کیا پڑھائے گروپس کے بارے میں گروپس کیا ہیں پیرارڈک ٹیابل میں جتنی بھی ورٹیکرز لائن ہیں یہ گروپس کو ظاہر کرتی ہیں تو ان کے جو الیکٹرانز ہوتے ہیں کسی بھی گروپ میں ویلنس الیکٹرانز جو ہوتے ہیں وہ سیم ہوتے ہیں جتنی بھی الیمنٹس ہوں گے سیم گروپ میں اگر میں یہاں پر ہائیڈروجن کی بات کروں تو ہائیڈروجن سے نیچے جتنے بھی آئیں گے لیتھیم سوڈیم پروٹائشن جتنے بھی آئیں گے وہ سارے کے سارے میں جو ویلنس الیکٹرانز ہوں گے وہ سیم ہوں گے وہ ون ہوں گے اسی طرح سے بریلیم کی نیچے جتنے بھی الیمنٹس آئیں گے ان کے اندر سیم نمبر آف الیکٹرانز ہوں گے تو اسی وجہ سے چونکہ ان میں سیم نمبر آف الیکٹرانز ہوتے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ جو کیمیکل بیہویئر ہوتا ہے وہ الیکٹرانز کی وجہ سے ہوتا ہے تو جنرل یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی الیمنٹس ہوتے ہیں ان کا کیمیکل بیہویئر آرموز سیم ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اسی وجہ سے یہ کیمیکل سیم بیہویئر شو کرتے ہیں چونکہ ان میں نمبر آف الیکٹران سیم ہوتے ہیں جب آپ ڈاؤن ٹو ڈا گروپ آئیں گے فرام ٹاپ سے باٹم میں کی طرف تو جتنے بھی ایلیمنٹس ہوں گے وہ آپ کیمیکلی سیم بہیوئر شو کرتے ہیں تو یہاں پر جو ایس لیفٹ سائٹ پر ہیں یہ ہائلی الیکٹرو پازیٹیو ہیں چونکہ یہ الکلائن میٹلز ہیں اور الکلائن ارس میٹلز ہیں تو ان میں میٹیلک کریکٹر زیادہ ہیں ٹھیک ہے تو الیکٹرو پازیٹیو ہیں جو جو آپ موف کریں گے فرام لیفٹ سے رائٹ تو الیکٹرو پازیٹیو کریکٹر جو ہے وہ ڈگریز ہوتا جائے گا تو فرز جو دو گروپ ہیں یہ میٹلز ہیں ٹھیک ہے درمیان میں میٹلز بھی آتے ہیں میٹرلائٹس بھی آتے ہیں لیکن جب آپ ان میں پہنچیں گے اسپیشلی جب سیون گروپ پر پہنچیں گے تو یہ نان میٹلز میں کنوارٹ ہو جاتے ہیں تو یہ تھا ہمارے پاس گروپ پرادکٹ ایپل میں موسیقی